جیسے لاغ ڈاؤن چاکتا ہے جو آدھی ہے کہ آپ آدھی ہے کہ دکان یہ پھلنے کا سمیں ہے کیا ہے یہ ساماند پرستیتیاں نہیں یہ لاغ ڈاؤن کسی بطلب کارن کے کسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ وجہ ہے اس لیے لاغ ڈاؤن اس میں تو پوری یہ پراکرتک آفدہ ہے پراکرتک آفدہ کو اس کے حساب سے ہنڈل کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے وائرس کیسے پھیلے گا کہاں پھیلے گا کہاں نقصان کر جائے گا تو اس میں جو پورے دیش میں گائیڈ لائن بنی ہے کہ جس جلے کے جہاں جو پرستیتیاں ہیں ہوشنگ آباد میں کیسز ہوئے ہیں پیتیس چالیس کیسز یہاں ہوئے ہیں اس کے حساب سے گائیڈ لائن نرسنگ پر میں ایک بھی معاملہ نہیں آیا وہاں کی ویسی گائیڈ لائن ہے تو یہ اس تھانی اس طرح پر جلہ پرشاسن کو جو اپنا آفدہ پروندن سمیتی ہے جس میں جلے میں سمانی ویدھائیگن اور عدیگاری ہوتے ہیں اس طرح سے سب ڈیویزن میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں آفدہ پروندن تیہ کرتا ہے کیسے چلانا ہے سیونی معلومہ کا جہاں تک سوال ہے میرا اب یہ ماننا ہے کی چونکہ سترہ تاریخ کے بعد نئی گائیڈ لائن بھارے سرکار جاری کرے گی اور اس میں سہدھانتک روپ سے تیہ ہوا ہے کہ راج سرکاریں اپنے حساب سے اس میں رہنیتی بنائیں کہ ان کو کیسے اس پردیس کو آگے بڑھانا ہے اور کمو بیس یہی ستھتی جلہ پرشاسن کے ساتھ بھی اپیکشہ کی ہے کہ جلہ پرشاسن جلے کو کیسے آگے لے جانا چاہتا ہے لوگ سرکشت رہے لوگ سوست رہے اور موستہ چلتی رہے آرسک گتی ویدیاں بھی چلیں اور لوگ سرکشت بھی رہیں اس کے لیے جلہ پرشاسن اپنے اس طرح پر ستھانی اس طرح پر آریجمنٹس کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے سترہ تاریخ سے وہ چیزیں کلیر ہونے لگیں گے نہیں مجھے لگتا ہے یہ دکانیں بہت دنوں تک ہم بند نہیں رکھ پائیں گے باجار میں گتی ویدیاں چالوں ہوں گی سوہوے کے ہونا بھی چاہیے لیکن فیزیکل ڈسٹرنسنگ بنانا لوگوں کا بھی کرتا ہے ویہاپاریوں کو بھی اس کے مابدنٹ تیہ کرنے پڑیں گے کئی جیسے کرانا سیونی مالوہ میں کرانا باجار ہے اگر اس کو کھولیں گے تو اتنی پاس پاس اور کچھتے کنجسٹرڈ ایریا ہے وہ کہ وہاں فیزیکل ڈسٹرنسنگ کا پالن ہوگا نہیں مجھے لگتا آپس ویہاپاریوں کو تیہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اور ڈیون کر لیں گے پہلی تیسری دکان آج کھلے گی دوسری چوتھی دکان کل کھلے گی اس طرح سے وہ تیہ کریں گے اس تانی پرشاسن اس میں کر لے گا ویدائک جی ہیں اور انواق کے لوگ ہیں یہ بیٹھ کر ان چیزوں کو تیہ کرا دیں گے مجھے لگتا ہے کہ آسانی ہوگی باجار کھولے گا باجار کو جیسے ابھی ایک دن کرانا بیوسائے دوسرے دن لوہا ہارڈ ویر اگرکلچر ایمپلیمنٹس کی شاپس جو ہیں وہ تیسرے دن فوٹوگرافرز ہیں دوسرے ہیں اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کو آوشک بستوگ لگتا ہے وہ ہو جائیں گی سبجی باجار ہفتے میں دو دن ابھی دوسرے جلوں میں بھی کھل رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہفتے میں دو دن سبجی باجار کا پراؤدھان ہوگا لیکن ان چیزوں کو ان پر نرنے ہوگا اس طرح پر اس طرح پر اس طرح پر اس طرح پر اس طرح پرشاسن اور جن پر ترزی بیٹھ کر یہ تیہ کریں گے کہ یہاں کے حساب سے بیوستہ کون سے ٹھیک رہے گی اور صحابہ ایک روپ سے صفدہیں ملیں گی وہ ملنا بھی چاہیے لیکن فیزیکل ڈسٹینسنگ اور اس کرونا ویرس کا جو ایک آپدہ ہے اس کو سب سے پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے کیونکہ ہم اور آپ سبھی چنتت ہیں ہمارے کتنے جو ہیلتھ سرورسز کے آفیزرز ہیں ڈاکٹر نرسز ہیں پولیس پرسنیل ہیں یہاں تک کی پترکار مطر ہمارے کتنے کرونا پازیٹیو آئے ہیں دندستان میں پریشان ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم کو دھیان میں رکھ کے ہی کتنی صفدہیں لینا ہے کتنی صفدہیں دینا ہے اس پر ہم کو تے کرنا پڑے گا میں لگتا ہے مجھے اس دیش میں گریب کی اپیکشاہ سے زیادہ سرکاروں نے مدد کی ہے گریب نے اتنی امید نہیں کی تھی کہ اتنے بھیشن لاکڈاؤن اس بھیشن مہاماری میں سرکاریں اس طرح پر آ کر مدد کریں گی بھارت کی سرکار نے پہلی بار جو سیدھا ڈیجٹل ٹرانزیکشن کا اگر صحیح مانو اپیوگ ہوا ہے اس دیش میں مانی مودی جی کی سرکار کا تو اس آبدہ کے سمیں ہوا ہے گریب کی خاتے میں پیسہ بھیجنے کا کام ہو گریب کے سیلینڈر کی سبسڈی بھیجنے کا کام ہو گریب کو پینشن بھیجنے کا کام ہو پردیس اسطر پر سنبھل کے مادیانس مدد کا کام ہو مانی مکمنتری جی نے مجھدوروں کو سیدھا پیسہ بھیجنے ہر کوئی گریب ایسانی جس کے خاتے میں ہجاروں روپے کی راسی نہ پہنچی ہو سارجنک بطران پردانی میں گیاہوں تین تین ماہ کا اکھٹا دینے کا ہم نے کام کیا ہے تین تین ماہ کا اکھٹا چاول دینے کا ہم نے کام کیا ہے تو ہر ویکتی بہت کھانے پینے کی بہت کلت نہیں ہے یہ بات میں بہت جمعیداری سے کہہ سکتا ہوں اب اور نیا نیم بنایا ہے اگر سڑک پر کوئی جلگاؤں کا ویکتی جا رہا ہے اس کے پاس راشن نہیں ہے تو یہاں آدھکار ہیں کرمچاریوں کے پاس کہ اس پروازی مجدور کو اسی حساب سے راشن دیا جائے گا جیسا اس تھانی بی پیل کارڈھاری کو دیا جاتا ہے تو کارڈ اور جو آپ کے آدھار یہ ہیں وہ گھوڑ ہو گئے ہیں اس سمیں بہت مہت پونڈ ہو گیا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں گریب ہوں مطلب اس کی مدد کرنا یہ سرکار کرے گی بھی میں آپ کو بتاؤں چونکہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ بڑی آبدہ ہے اس کو مانی پردھان منتری جی نے جس سنجیدگی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے پوری دنیا اس بات کا لوہا مانتی ہے آپ دیکھو اٹلی ہے فرانس ہے امریکہ ہے یہ ایسے دیش ہیں جو بیوستہ کو اپنے حساب سے چلاتے تھے وہ کورونا کی چپیٹ میں اور ہمارا دیش دوستہ کے حساب سے چلتا تھا ہم پریستیتیوں کے حساب سے چلتے تھے اور ہم نے پریستیتیوں کو اپنے انکول کرنے کو ہشکی یہ بڑی اپلپدی ہندوستان کی ہمارے پردان منتری جی کی ہے اور مجھے لگتا ہے چیزیں کم او بیس ہمارے نیانترن میں ہیں اور بہت دھیرے دھیرے صحیح لیکن ساری چیز آئیں گے اور ابھی جو بڑا پیکیج جو دیش کے لیے دیا ہے اس ویہپاری بھی سامل ہے اس پیکیج کے اندر اس میں ایم ایس ایمی سیکٹر کا آدمی بھی سامل ہے چھوٹا عدیوپتی سامل ہے گریب سامل ہے جندھن کا ہمارا جو اتگرہی ہے وہ سامل ہے کسان اگرکلچر سیکٹر کو اس میں سامل کیا گیا ہے آپ دیکھنا بارے ویت منتری جی نے پردان منتری کی لیڈرشپ میں جو ایک پروگرام بنایا ہے ایک سال کے لیے یہ بیس لاکھ ہزار کروڑ کا پروجیکٹ لمبے سامل کے لیے نہیں ہے یہ ایک سال کے اندر اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آرثک گتیویدیاں چلتی رہیں گی بہت سمسیاں نہیں آنا ہے سمسیاں کیول کرونا کی ہے اس سے سب کو نپٹنا ہے آپ کو بھی نپٹنا ہے مجھے بھی نپٹنا ہے سماج کو بھی نپٹنا ہے بیپاری کو بھی نپٹنا ہے تو سوہاویک روپ سے اس میں آپس میں سامنجس بنا کے ہم اس کو بہتر طریقے سے شاید نپٹ سکتے ہیں یہ ہی ہمارے پاس ایک بھی قلب ہے اور یہی اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں نہیں سوہاویک روپ سے میں ایک بات بتاؤں میں اور آپ بھی ہیں اگر آپ کو آپ کہیں پر ہیں کسی دلی میں آپ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو وہاں لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے سوہاویک روپ سے آپ کے من میں آئے گا کہ پریبار کے ساتھ چلنا چاہیے مجھے آدمی کو سنکٹ کے سامنے اپنا پریوار یاد آتا اپنا وطن یاد آتا ہے ہندوستان میں چھے کروڑ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ روجگار کی تلاس میں کام کے لیے جاتے ہیں ان چھے کروڑ لوگوں کو اپنے گھر جانے کی جلدی ہے اب آپ کلپنا کریے چھے کروڑ کو ہندوستان کے کونوں کونوں میں لوگ گھبرہت میں پیدل نکل گئے کوئی ٹرک پر چلا گیا کوئی کیسے چلا گیا تو یہ بسم پلشتیتیاں تھیں لیکن سرکار نے بہت ساودھانی سے نرے کر کے راجی سرکاروں کے سہیوگ سے بسس کے مادیم سے اب ٹرین چلا کے جہاں جو بن سکا ہے لوگ بھیجنے کا کام کیا مجھے لگتا ہے ابھی بھی ڈیڑھ کروڑ لوگ ایسے ہیں اس دیش میں جن کو سرکار الگ الگ اپنے گنتوستطل بھیجنے کا کام کر رہی ہے اور دوسرا ادیوگ بھی دوبارہ چالو کر آئے ہیں جس سے لوگوں کا پلائن رکھے اور لوگ اپنے کاموں میں لگیں میں بتا ہوں آپ کو ہر بھیجتی نے مدد کی ہے سماجیک سنسطہ اٹھار سے آپ یہاں سیونی معلومہ میں خود دیکھیں سماجیک سنسطہیں کام کرتی رہی اچھا کام کیا ہے لوگوں نے میں بھیجتی کا تروپ سے بچوں کو کوٹا سے لانے میں اندو اور بھوپال سے لانے میں خود لگا رہا ہمارے ویدہیک جی ہندوستان میں جہاں بھی ان کے چھتر کے لوگ تھے یہ لگاتار پارٹی کے مادیم سے پرشاسن کے مادیم سے یہ لوگوں کو لانے میں لگی رہی ہر بھیجتی نے کام کیا ہے لیکن سنگھیا بہت زیادہ تھی ہندوستان میں پانچ شے کروڑ لوگ ایک ساتھ گھر جانا چاہ رہے تھے اس سمجھ جو آپ کا پبلک جو کانونس تھا وہ بند تھا ریل بند تھی بس بند تھی ریل بند ہو بس بند ہو پانچ شے کروڑ لوگ گنتہ وستحل پر پہنچا نہ ہو آپ کو بھی اگر یہ جمعیداری دیج جائے آپ یہ کریے تو آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا سوہاوی گروپ سے پریشانی ہوئی ہے اور اس بات کی سرکار کو بھی دھیان ہے اور آمادنی بھی سمجھتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ گھر بیجنے مشکل آئی ہے اور اس ہی کاران سے سرکار چنتا بھی کر رہی میں تو ان کو بشروف کام نہ دیتا ہوں بلکہ ان کا حردہ سے اب نندن آبھار بھی وقت کرتا ہوں ہمارے سواست بھاکی کرمچاری یہاں تک کی نگر میں جو صفائی کرمچاری ہے اس سے لے کر اور جلے کا سی ایم اچو تک پولیس کے لوگ پرشاسنک سیوا میں لگے پٹواری گرام کا وہ چوکیدار پٹوار جو کی آج نیلی بردی پہن کر پولیس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چوکسی کا کام کر رہا ہے ان لوگوں نے راست رہیت میں سماج جو کام کیا ہے وہ آگے آنے والی پیڑیاں کبھی اس کو بسپرت نہیں کر سکتی میں تو اس شیطر کا جنسے وقت ہونے کے ناتے ناغریک ہونے کے ناتے اس بات کو بہت گرب سے کہتا ہوں کہ ہمیں فقر ہے ہمارے جو ساتھی ہیں سواست بھاک کے پولیس کے اور نگر پالی کاؤں کے سماج سے بھی سنستاؤں کے سماج کے لوگ انہوں نے بہت بڑا پریشن کر کے کام کیا ہے اور یہ ساڑھ دن جو انہوں نے نکالے ہیں جس طرح سے وہ میں پرستیتیوں کو اپنے انکول بنا کے رکھا ہے پرستیتیوں کو بھگڑنے نہیں دیا یہ ہمارے لیے بہت گرب کی بات ہے میں ان کا بہت عوی ننن کرتا ہوں شب کام نہ دیتا ہوں کہ وہ سوست رہے پرسن رہے ان کا پریوار خوشال رہے اس ور سے یہی کام نہ کر سکتا ہوں سوہابی گز سے بغیر آم جنتہ کے سہیوک کے اس دیش میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا لوگوں نے جو سہیوک کیا ہے موڈی جی کے ایک آبھان پر لوگوں نے جنتہ کرفیو لگایا موڈی جی کے آبھان پر پچیس مارچ کے بعد لوگوں نے گھر میں رہنا سویکار کیا پورے ہندوستان کو ایک ساتھ ایک سو پیتیس کروڑ آبادی کو گھروں کے اندر رکھنا یہ دنیا میں آشر کبیس ہے ایک ہندوستان کے لوگوں کا ہی کمال تھا کہ انہوں نے اتنی چنوٹی کو سویکار کیا اور سہجتہ سے انہوں نے سہیوک کر کے دیش میں اس لیے سرکار بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں نے سرکار کے آبھان کا پردھان منطری کے آبھان پر گھروں میں رہنا سویکار کیا تو پردھان منطری جی نے اس سے بڑے من سے پورے طاقت سے بیتی پروندن کیا اور دیش کا ناغرک پریشان نہ ہو بیپاری پریشان نہ ہو عام گریب آدمی پریشان نہ ہو کرمچاری پریشان نہ ہو ان سب کے لیے ایک بڑا بڑے ایک فرنشل پروجیکٹ کی اوپر کام کر رہے ہیں اور دیش میں مجھے لگتا ہے دیش کو آگے بڑھانے میں بھی کامیاب ہوں گے مجھے لگتا ہے دیش کو آگے بھی کامیاب ہوں گے